والدہ اچانک فوت ہو گئی ہے تو مجھے خیال آتا ہے کہ اگر وہ زندہ ہوتی ہیں ان کو کچھ محلت ملتی وفات سے پہلے تو وہ ضرور کچھ صدقہ کرتی ہیں اور اپنی زندگی میں بھی ان کا یہ دستور تھا کہ وہ بہت صدقہ خیرات کیا کرتی تھی تو ان صحابی نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ اگر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنی والدہ کی طرف سے کچھ صدقہ کر دوں تو حضور نے فرمایا کہ ہاں ضرور تم ان کی طرف سے صدقہ کرو تو بلکہ اس کا بہت زیادہ صواب ہوتا ہے نہ صرف یہ کہ ہم دعا کے ذریعے وفات شدکان کو صواب پہنچا سکتے ہیں بلکہ صدقہ خیرات کر کے بھی ان کی طرف سے ان کو صواب پہنچایا جا سکتا ہے ایسی حالت میں جبکہ وہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتے ہوں تو ان کی وفات کے بعد بھی ہم لوگوں کو ان کے اس طرز عمل کو جائی رکھنا چاہیے اور ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرتے رہنا چاہیے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور بہت مشہور مقولہ بھی ہے نا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو یہ ایک ایسا خوبصورت فکرہ ہے بچوں کہ اس سے زیادہ بہتر ماں کی اہمیت بتائی ہی نہیں جا سکتی اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہونے کا ایسے مراد یہ ہے کہ ہم بچوں کو چاہیے کہ والدین کی اتنی زیادہ خدمت کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت خوش ہو اور اس کے نتیجے میں ہمیں جنت ملے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی اپنی ماں کی خاص طور پر بہت زیادہ خدمت کریں احترام کریں ان کا خیال رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہے بچوں جی بلکل اور حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ انہو جو کے ایک صاحب بھی تھے وہ آن سے بتاتے ہیں کہ آن رسل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاقید فرماتا ہے پھر سن لو کہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاقید فرماتا ہے اس کے بعد تمہارے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کرتا ہے اور پھر اس کے بعد دیگر رشتہ دار جو ہیں ان کے ساتھ اچھے سلوک کی وسیعت کرتا ہے تو یہاں پر جو جو دو مرتبہ ماں کے ساتھ اچھے سلوک کی تقیب فرمائی ہے تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ماں کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ اچھا سلوک کرنے کی جو ہے وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے بھی زیادہ اہمیت مجھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت بھی یاد آ رہی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ بیٹھے ہوئے تھے تو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ پیارے آقا یا رسول اللہ ہمیں یہ بتائیں کہ میری جو میری خدمت ہے اور حسن سلوک ہے اس کے سب سے زیادہ مستق جو ہے وہ کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جواب دیا کہ آپ کی والدہ اس نے دوبارہ پوچھا کہ اس کے بعد میرے حسن سلوک کا کون مستق ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ یہی جواب دیا کہ تمہاری والدہ اس نے تیسری مرتبہ اپنا سوال دہر آیا اور یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ میری والدہ کے بعد میرے حسن سلوک کا کون زیادہ مستق ہے تو تیسری مرتبہ بھی بچو کہ آپ نے وہی جواب دیا کہ تمہاری والدہ اس شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آخر میری ماں کے بعد میرے حسن سلوک کا کون مستق ہے تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تمہارا باپ اب آپ اس باپ سے اندازہ لگا لیں کہ کتنی زیادہ تاقید آپ نے فرمائی ہے بار بار یہ فرمایا تمہاری والدہ تمہاری والدہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا بچو کہ رات کو جب آپ لوگ سوتے ہیں ماں کو تنگ کرتے ہیں بستر گیلا کرتے ہیں پھر ماں آپ نے گیلے بستر پر خود سو جاتی ہیں اور آپ کو سا ستری جگہ پر سلا دیتی ہیں اس لیے اللہ تعالی نے بھی اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ماں کی خدمت کی بہت زیادہ تلقین فرمائی ہے آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان